میرا یہ ہے کہ ہم نے ہمارے اونربل ایل جی صاحب کو ایک ڈیو لیٹر لکھ کے ہمارے لوگوں کے جذبات لوگوں کے ریزرمنٹ اور ہمارے ریزرمنٹ اونربل ایل جی صاحب کو دیا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ایک سیکلر ملک ہے جس میں ہر طبقے کے بلا رنگ ناصل بلا مذہب ملت کام کر رہے ہیں اور سب آپس میں آپس میں ایک بائیچارہ ایک بنا ہوا ہے تو اس سے جو اروگیا ہیلت انجویلنس سنٹر کا نام اروگیا مندر رکھا ہے ہم نے ایل جی صاحب سے ریکویسٹ کیا ہے کہ جب تک اس میں لوکل نام بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے میرے صاحب میرے خیال میں ہمارے جو سی سی لے ہیں انہوں نے بھی لیٹر لکھا ہے ہمیں امید ہے کہ ہمارے ایل جی صاحب اس میں سب سٹیک ہولڈرز کو ایک کارن برن میں لے کے ایک اچھا ڈیسیزن لے گا اور میرا اونر ایل جی صاحب سے ریکویسٹ ہے جب تک ایک اتفاق والا ڈیسیزن نہیں لیتے تب تک اس آرڈر کو ایبینس میں رکھنا چاہے اور اس آرڈر میں بھی یہ لکھا ہے کہ آپ کو لوکل جو لنگویج ہے تو لوکل لنگویج کے حساب سے آپ کو اپنا وہاں پہ نام رکھنا ہے تو لوکل لنگویج میں آپ جانتے ہیں کہ لے اور ہمارا تھوڑا ملتا جلتا نہیں ہے لنگویج میں تھوڑا فرق بلہ بھی یہ لینے اور اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے ہم ایل جی صاحب سے اور یوٹی ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہم کو بھی ہمارے لوگوں کو بھی آن بورڈ لے کے ایک یہاں پہ سب کو ایکسپٹبل چاہے بود ہو چاہے مسلم ہو چاہے باقی سب کو ایک ایکسپٹبل نام لکھنے کا ہیلڈر ویلنس سنٹر بہت اچھا تھا پتہ نہیں اس میں کیوں چینج کیا گیا مر جو بھی ہو اس کے لئے لوگوں کو ایکسپٹبل ایک نام دینا چاہے نہ کی ایسا لگنا چاہے کہ یہ صرف ایک فرقے کے اس کے حساب سے کام کر رہے ہیں ہمارا یہی ریکویسٹ ہے ہونر بول علجی صاحب سے بھی گورنمنٹ آب انڈیا کے ہیلت ان ویل فیر جو ہمارے ہونر بول منسٹر ہے اور باقی جتنے بھی ہمارے ہیلت ان جو ہمارے کمیشنل سریکٹری ہیلت یو ٹی آب لڈاک ہے یا ڈریکٹر ہیلت ان سب سے اپیل ہے کہ جب تک اس میں ایک اتفاق ہے طور پر یو ٹی لیول پر کوئی ڈیسیزن نہیں لیتا ہے تب تک اس کو ایمیانس میں رکھنا چاہیے مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں